بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ پہلا فیس ہمارا پہلا مشن ہمارا کراچی میں کامیاب جلسہ کر کے اپنی پریزنس کو فیل کرانا اور اپنی عوامی حمایت کا اظہار کرنا تھا وہ فیس مکمل ہونے کے بعد پرسوں جو ہمارا اجلاس ہوا ہے اس میں ہم نے تیزی کے ساتھ اورگنائزیشن کے کام کو تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پھیلانے کا کی مشاورت کی اور اس کام کا بقائدہ آغاز کل یعنی ہفتے کے روز سے ہو جائے گا کراچی کے اندر بھی تنظیمی کام کو تیزی سے پھیلایا جائے گا کراچی کے تمام ڈسٹرکس میں سندھ کے تمام ازلہ میں اورگنائزیشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں کل پاکسر زمین پارٹی کا ایک وقت جس میں میں رضا حارون اور میرے ساتھ یہاں افتخار اکبر رندعوہ بھائی ہیں ہم دو حضرات کل لاہور جا رہے ہیں لاہور میں تین مارچ کے بعد لاہور سے پنجاب سے خصوصاً بہت ہی زیادہ رسپونس آیا بہت سارے لوگوں نے شہیوں نے ہمیں کال کی ان کے خواہش تھی پاکسر زمین پارٹی کا میمبر بنے گی اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں آ کر کام کا بغایتہ آغاز کیا جائے اور پنجاب میں بھی پنجاب کے عوام کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی وابستگی اپنی محبت اپنی حقیدت اور اپنے کام کے ذریعے پاکسر زمین پارٹی میں نہ صرف شمولیت اختیار کریں بلکہ پورے پنجاب بھر میں دفاتر کا قیام عمل میں لائے جائے تو اس سلسلے میں کل ایک نمائندہ وفد لاہور جا رہا ہے لاہور میں ائرپورٹ روڈ کے اوپر پہلے آفیس کا انتظام ہو گیا ہے ایک کثیر تعداد کل وہاں ہمیں ہم سے ملاقات کرے گی اور یوں پنجاب کے دل پنجاب کی جان پنجاب کا سینٹر لاہور کل سے یعنی تیس اپریل سے پاکسر زمین پارٹی وہاں اپنے سیاسی اور تنظیمی کام کا بقاعد آغاز کرنے جاری ہے آپ لوگوں کو یہاں بلانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے ذریعے پاکستان بھر کے عوام کو یہ پیغام دیا جائے یہ میسیج دیا جائے کہ وہ وہ سوچ وہ فکر وہ ایک نئی سیاست کا آغاز جو تین مارچ کو اسی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مصطفیٰ تمال بھائی نے اور انیس قرم خانی بھائی نے تین مارچ کو پریس کانفرنس کر کے جس سوچ کا کہا تھا جس خواہش کا اظہار کیا تھا جو وہ ویجن اور مقصد لے کر آئے تھے اس کو اپنے اپنا اظہار کرنے کے بعد تئیس مارچ کو پاکستر زمین پارٹی کے نام کا اناؤنس کرنے کے بعد اور چوبیس اپریل کو اپنا پہلا اہم سنگ میل حاصل کر لینے کے بعد یہ کافلہ بھاگے کی طرف جا رہا ہے اور انقریب جو ہمارے پڑسوں کا اجلاس میں تیہ ہو گیا ہے کہ ایک ٹیم ایک 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 نمائندہ وفت انقریب بلوچستان کوئٹا شہر جائے گا جہاں پہ کثیر تعداد میں ایک دفعہ پھر میں ہم سب بہت مشکور ہیں پورے پاکستان سے ان لوگوں کے جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا ایمیل پر ایس ایم ایس پر ویب سائٹ کے ثرور ٹیلی فون کالوں کے ذریعے خطوط کے ذریعے جنہوں نے اپنی پاکسترزمین پارٹی میں شمولیت کا اظہار کیا اوورسیس پاکستان سے پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے تو ہم پہلے فیز میں کراچی کے اندر سندھ کے کیپٹل میں اپنا کام شروع کرنے کے بعد ہم لاہور جا رہے ہیں پنجاب اور سیملٹینیسلی ایک وف جو ہے وہ کوئٹہ جائے گا گلوچستان پھر ایک نمائندہ وف جو ہے وہ پشاور کے لیے تیاری کر رہا ہے جہاں سے ہمیں اگین بہت بہت اچھا ریسپونس ہے تو یہ جو دلوں کو جوڑنے کی بات ہوئی تھی یہ جو پاکستان کی بات ہوئی تھی یہ جو پاکستانیت کی بات ہوئی تھی یہ جو پیغام مصطفیٰ بھائی نے انیس قائم خانی بھائی نے تین مارچ کو شروع کیا تھا اور جس کے متعلق پاکستانیت زمین پارٹی کے قیام کے عمل کے بعد بہت سے تجزیہ آئے بہت سی بہت سی باتیں ہوئیں بہت سے لوگوں نے بہت رائے مشورہ دیا اور ان کے خیال میں شہد یہ تھا کہ یہ پارٹی کوئی کسی ریجنل پارٹی کے لیے کسی لوگل پارٹی کے لیے کسی چھوٹی سی جماعت کے لیے جس کا بہت دائرہ کار مخصوص ہے کہ اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے اس کا کوئی فیکشن یا گروپ میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتوں کو غلط ثابت کر دیا جائے گا آنے والے دنوں میں جب ہم آپ کو پورے پاکستان کے ہر صوبے میں اندرون سندھ جو شہر ہیں سکھر میں سکھر سے ہم اپنی سندھ کے دیگر ازلا کے اندر اپنی کیمپین کا ہم میمبر سازی کی مہم کا اور دفاتر کی افتادا کا آغاز کریں گے اسی طرح کوئٹا سے ہم پولچستان میں آغاز کریں گے لاہور کل ہم جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی تنظیم سازی کا عمل تیزی کے ساتھ شروع کر دیا جائے گا میں یہاں درخواست کرنا چاہوں گا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے مختلف جو رائش طریقے کار ہیں کمینکیشن کے چاہے وہ ایمیل ہوں چاہے وہ خطوط ہوں ٹیلی فون ہوں ویب سائٹ کے طرح ہوں ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہو یا ایس ایم ایس ہوں ہم سے رابطہ کیا وہ کل پنجاب میں ہم سے دوبارہ رابطہ کریں ہمارے دفتر میں آئیں جو ائرپورٹ روڈ پر ہے جس کا پتہ آفیس نمبر ایک سو تیس ہے آفیس نمبر ون تری زیرو آہ نمبر ٹو ایرپورٹ روڈ لاہور کینٹ کا علاقہ ہے وہاں ہم سے آ کر رابطہ کریں اور جو لوگ موبائل فون پر رابطہ کرنا چاہیں وہ زیرو ٹرپل تھری سیون سکس فائف فور تھری ٹو ون یہ ہمارا وہ نمبر ہے جو رابطے کے لیے ہوگا آہ یہ آج کی آپ کو بلانے کا آپ لوگوں کو تقلیب دینے کا یہ بنیادی مقصد تھا کہ ہمارے کام کا بقاعدہ سندھ اور سندھ سے باہر آگاز ہونے جا رہے ہیں رضا حروم صاحب دو سوال ہے پہلا سوال ہے میرا خانش حبیب کے حالے سے جو مرضی میں عمران فاروق قتل کیس میں ان کا کہنا ہے جو ویڈیو بیان آیا رضا حروم اور بابر بھولی نے بائیس کروڑ اپے انتاب ٹرین کی اہلیہ کو سامتا اہلیہ بھی متلاف ہو رہی کی ان کو پہنچائیں اور ٹرینڈ گرمی کے سر یہ وہ پیسہ بائیس کروڑ پہ حاصل کیا گیا جس کی آپ تدرین کیا تردیب کرنے گا جیسے آپ کی مرضی دوسرا یہ ہے کہ ایمٹی ایم کا کہنا ہے جلسہ ناکام ہو گیا جو انویسپنٹ ہوئی تھی وہ سب برباد ہو گئی وہ لوگ آپ سے نراض ہو گئے ہیں جو آپ کو لے کے آئے گا نمبر ایک بات جو پہلی بات ہے آپ کی اس کی میں کل بھی تردیب کر چکا ہوں اور میں نے بھی وہ بیان کا ٹکڑا سنا اور اس لینڈ گرائبنگ کی مد میں جو رقم جمع ہوئی اور لندر پہ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کے لیے میں تو اس کی کل تردیب کر چکا ہوں لیکن اس کی تردیب یا تصدیق یا اس کے حوالے سے مزید کیونکہ ایک انکشاف ہے مجھ سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں کبھی ملا ہوں نہ میں کبھی اس طرح کی کسی کام میں انوالو رہا ہوں نہ میں میں تو کیٹیگوری کے لیے کل اس کو ڈینائی بھی کر چکا ہوں اس کی مضمت بھی کر چکا ہوں لیکن یہ جواب تو الطاپ حسین صاحب کو دینے چاہیے یہ سوال تو آپ کو الطاپ حسین صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آیا ان کے مقدمے میں کیونکہ یہ ایک ذاتی نویت کا معاملہ ہے جو ان کا ذاتی نویت کا ڈیورس کا کیس تھا جو کہ بقاعدہ ایک لیگل پروسس کے درو ایک ایک کوٹ سے حل ہوا ہے ایک کوٹ آرڈر اس کا موجود ہے اس آرڈر کے حقائق سے آپ انٹرنیشنل سیکٹریٹ رابطہ کریں جو ان کے ذمہ داران ہیں وہ میرے خیال میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے آپ کے تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے جہاں تک اس میں میرے حوالے سے بات دی تو میں اس کو اولیڈی کل ڈینائی اور تردید کر چکا ہوں ایک نفعہ پھر کرتا ہوں جہاں تک ہے آپ کے دوسرے سوال کیسے کا تعلق تو ان سے تو کوئی سرٹیفیکٹ چاہیے ہی نہیں جو سرٹیفیکٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ ان کی ناکامی کا آغاز تو تین مارچ کو ہو چکا اور جس طریقے سے اب دیگر جماعتوں میں بھی ان کے لوگ چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کو تو اپنے لوگوں کے اوپر بہت کڑی نظر رکھنی چاہیے ان کو تو روزانہ جو ان کے آئے ایک پریکٹس ہو چکی ہے کہ سنا یہ گیا ہے شنید یہ ہے کہ روزانہ خل برداری کی تقریب ہوتی ہے اور روزانہ گنا جاتا ہے کہ آج کتنے لوگ آئے تھے اور کل کتنے لوگ آئیں گے تو اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں اپنے آپ کو یونائٹ کریں آپ کے اندر تو خود بڑی خلبلی موجود ہے اور آپ کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ سوالات یہ ہیں ہی نہیں issues یہ ہیں ہی نہیں جس طرح وہ ڈیویٹ کر رہے ہیں issues بہت کلیر ہیں issues یہ ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کا بھارتی خفیہ ایجنسی روز سے ایک تعلق ہے آپ کی لیڈرشپ کے جو چار بڑے نام ہیں ان میں سے تین کے confession کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں آپ کی لیڈرشپ کے حوالے سے metropolitan police کا document جو valid ہے جو genuine ہے وہ سامنے آ چکے ہیں وہ بتا رہا ہے کہ آپ کے دو لیڈروں محمد انور اور تارک میر صاحب کو جب کسی اور issue پہ بلائے گیا تو انہوں نے confession اس issue کا کیا کسی طرح الطاق حسین صاحب کے حوالے سے شہریار نیازی صاحب بڑی وزاد سے اب تو انہوں نے ایک ایک بریڈش ڈپلومیٹ کا نام بھی دے دیا ہے جس کے سامنے confession کیا بی بی سی کی report اپنی جگہ موجود ہے تو جن سوالوں کے جواب دینے چاہیے اور جہاں ہمارے دوستوں کو رک جانا چاہیے ان سے ان کے سوالات کے جواب لینے چاہیے میں سمجھتا ہوں اس سے بھاگ کر رائٹ لیفٹ کس کا جلسہ کامیاب ہوا کس کا ناکام ہوا بڑی فکر ہے آپ کو اس کا بھی بہت بہت شکر ہیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات ضرور جائیں جو آپ کے اوپر بہت سنگین نویت کے ملک دشمنی کے اضام ہیں اس کو کلیریفائی کریں اس کی پوزیشنل نہیں کلیریفائی کریں خدا کو مانے یا یہ یونٹ سیکٹر سے تو متحدہ خود اپنی جان چھڑا چکی ہے پچھلے دنوں میں نے دیکھا مجھے تو یاد پڑھتا ہے شاہب کی نظر گیا ہو یہ تو اپنے سیٹ اپ کو جو ان کا ارگنیزشنل سیٹ اپ تھا ان کی ان کی انیس سو چوراسی سے یہ تو اپنی ہر چیز کو ڈیسون کرتے چلے جا رہے ہیں انہوں نے یونٹ سیکٹر بھی ڈیسون کر دیا ہے نہیں ہمارا سیٹ اپ جو ہے وہ مرکزی سطح کا قومی سطح کا پھر صوبائی سطح کا پھر پھر ڈسٹک سطح کا پھر ٹاؤن اور یوسی سطح کا ہوگا جو ریوائجہ مجھے سسٹم میں اسی پہ جائیں گے یار یہ تو میں ابھی کام کی بات بتا دوں گا آپ کو جن جن کے موبائل نمبر بن جا رہے ہیں ان کا سمجھا کرو آچھا دوسری بات یہ ہے کہ آج میں ایک وہ پریس کانفرن دیکھ رہا تھا بہت خوش فہمی ہے کچھ لوگوں کو اچھا کچھ لڑائیاں جھگڑے بھی ہو رہے ہیں کیونکہ جس کے پاس یہ اطلاع نہیں ہے کہ میرے پاس فون نہیں آرہا اس پہ شک زیادہ ہو رہا ہے وہاں پہ تو بعض لوگ خامخواہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس فون آرہا ہے کہ ایسا نہیں ہو کراؤڈ میں لگ نظرہا ہوں کہ بھئی یہ بھی ایک بڑی ماں کیفیت ہوگے کہ میرے پاس فون کیوں نہیں ہے شاید میں اس قابل نہیں ہوں شاید میں اس لائق نہیں ہوں اور چھوٹا بڑا آدمی ایک پرچی لیے گھوم رہے اور پرچیو اللہ لطیفہ آپ سب کو یاد ہونا چاہیے مرکزی باڈی کا ایک ہمارا کونسپٹ ہے اور اس کونسپٹ کو ہم پورا کرنے کے لیے ہم نے یہ بلکل ہم اس پوزیشن میں تھے کہ مرکزی باڈی جو ہیں ہم تیس مارچ کو یہ اناؤنس کر دیں لیکن پھر ہم نے اس پہ بڑی سوچ بچار کی اور پھر جو ہمارا اصل میسج ہے اصل کلر ہے وہ پورے پاکستان کے لیے جب ہم نے بات کری ہے پہلے دن سے تو اس پر کمی پرچم کی بات کری ہے اس کی اترام اس کی توقیر کی بات کی ہے جب ہم نے بات کی ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ان چیزوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ پھر ہم اس کو اپنی کیابنٹ کو بے شک ہمیں مہینہ دو مہینہ ڈیلے کرنا پڑے کوئی ضرور نہیں ہے فورا اناؤنس کرنا لیکن جب یہ کیابنٹ اناؤنس ہو مرکزی کہ اس میں پورے پاکستان سے لوگ شامل ہو پورے پاکستان کا ایک فلیور ہے یہ گلدستہ جب اناؤنس ہو تو اس گلدستہ میں ہر علاقے کا پھول موجود ہو ہر علاقے کی نمائندگی موجود ہو جہاں جہاں سے ہم لوگوں کو لے سکتے ہیں اس میں نیک نام لوگوں کو اچھے لوگوں کو اس کو لے کر پھر اس کا اناؤنسمنٹ کریں تو یہ یہ ڈیلیبریٹ ڈیلے ہے ہماری جانب سے اچھا رضا ہے آپ کل لاہور جا رہے ہیں کل لاہور جا رہے ہیں انشاءاللہ جیسے ہمارا یہ راؤن پورا ہوگا جی بالکل مینیجر سب کو بتایا نا کہ ہمارا پروگرام میں جیسے ہم اب لاہور جا رہے ہیں تو پنجاب تچ کریں گے اسی دور ایک ٹیم کوئٹا جا رہی ہے پھر ایک ٹیم انٹیریٹ سندھ سکھر جائے گی ایک ٹیم کے پی جائے گی جیسے یہ دور مکمل ہوں گے ہم لوگوں سے مل لیں گے انشاءاللہ اس کے فوراں بعد یہ یہ ویدن 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 امانت یہ سب کچھ ہو جائے گا لاہور سے کوئی اہم شخصیت شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ بیتاب ہے آپ لاہور سے بہت زیادہ لوگ بہت زیادہ بیتاب ہیں اور اور میسیج جو ہے وہ جو پاکستان کا میسیج ہے تو پاکستانیت کا اور وطن پرستی کا میسیج ہے جو دلوں کو جوڑنے کا میسیج ہے جو ہماری کریڈیبلیٹی ہے ہمارا ہمارا فوکس جو ہے وہ بڑے نام نہیں ہے ہمارا فوکس جو ہے وہ اچھے لوگ ہیں نیک نام لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں پاکستان کے ننانوے فیصد ان لوگوں کو فوکس کیا ہم نے جنہوں نے کبھی کسی سیاسی جماعت کی بقائدہ رکنیت نہیں رکھی اور آپ یقین جانیے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہم سے رابطے میں آئی ہے وہ ایسے ہی لوگوں کیا جنہوں نے کبھی سیاست نہیں کیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو نظریہ ہے جو آپ کا مشن ہے جو آپ کی لیڈرشپ کی کریڈیبلیٹی ہے جو مصطفیٰ بھائی کا رول موڈر ان کے سامنے ہیں اس کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے زندگی میں پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ منسلک ہونا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اپنا ہم نے اپنا ڈیسیزن میکنگ ابھی اوپن رکھی ہوئی ہے اس میں کوئی بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے لیکن جو جو ایسا فرد ہے جو جو گڑ کریکٹر کا ہے اور جو نیک نام ہے جس نے اپنی اپنی فیلڈ میں جو ہے کوئی نہ کوئی ایسے ایسے کام انجام دی ہیں کہ اس کا نام ہے اس کو تو ہم یقیناً بھرپور کوشش کریں گے اور اس میں آپ ہماری مدد فرمائیں ہم نے بہت سے لوگوں سے رابطہ کیا ہے بہت سے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے ان سے ہماری بات چیز چل رہی ہے لیکن اگر کچھ نام آپ کے طرح ہمیں ملتے ہیں تو بلکل ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا ہم نے تو ان لوگوں کی بھی بات کی ہے اور یہ پہلی پریس کانفرنس سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جن لوگوں کو جن لوگوں جو لوگ جو لوگ گرفتار ہیں ہم نے تو اس لیویل تک گئے ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہیں جن کو کے جن کو کے برین واش کیا گیا ہے جن کے ساتھ کے جن کو کے برین واش کر کے طرح طرح کے ظلم کروا دیے گئے یا جن کروا دیے گئے یا مبینہ طور پر ان کے نام سے کچھ نہ کچھ کاروائی ہے ہم تو ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ایک ایمنسٹی اور ریہیبلیٹیشن کا موقع دیں تاکہ وہ لوگ بھی قومی دارے میں دوبارہ شامل ہو سکیں اس نیت کے ساتھ اس فلسفے کے ساتھ کہ ان کو زندگی گزارنے کا ایک موقع دے کر آپ دوسری پارٹی کو جو ان کی گریوانسز پہ ان کی خستہ حالی پہ ان کی پریشانیوں پر اپنی سیاست کرتی ہے اور مزید لوگوں کو برین واش کرتی ہے ایک تو ان کو اس کام سے روکا جائے اور دوسرا وہ لوگ جن کے لیے عام مافی ہو سکتی ہے جن کے لیے ایمنسٹی ہو سکتی ہے جن کے لیے ریہیبلیٹیشن کا کوئی پروگرام دیا جا سکتا ہے جس کے لیے گورنمنٹ ہی کوئی پولیسی بنا سکتی ہے جو قانونی بھی ہو اور آئین ہی پولیسی بھی ہو بلکل اسی طرح جیسے آپ نے پلچستان میں آفر کی جیسے آپ نے پدیرستان میں آفر کی ایسے ہی آپ ان بچوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسی پولیسی آفر کریں تاکہ جن جن لوگوں کو اس میں اس طرح سے ریلیف دیا جا سکتا ہے ان کو ریلیف دیا جائے ان سب سے ایفیڈیوٹ سائن کروائے جائیں ان سب سے حلفیا بیان لیے جائیں کہ جب ان کو یہ یہ پرویزن آفر ہوگا یہ سہولت آفر ہوگی تو اس کے بعد وہ کسی سیاسی جماعت میں دوبارہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے کسی برے کام میں دوبارہ نہیں جائیں گے بلکہ اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے اپنے والدین کے پاس جائیں گے اپنے بچوں کے پاس جائیں گے اپنے گھروں کو جائیں گے اپنی بہن و بھائیوں سے ملیں گے اور ایک نارمل زندگی کی طرف اگر ہم یہ فیسلیٹی ان کو دے سکتے ہیں اگر کسی طرح قانون اور آئین کے اندر ایسے پیکیج ہم تیار کر سکتے ہیں جو انہیں پولیستان اور پولیستان میں کہتے ہیں تو ہم تو ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں یہ سب بڑے سیاستدان ہیں بڑے محترم سیاستدان ہیں ہم سے بہت سینئر ہیں اور ان کے اپنے نام ہیں ان کے اپنے بڑے بڑے نام ہیں میں سمجھتا ہوں سیٹ اپ ہیں اور کسی نے بھی ہم سے جو ہے ان ناموں میں سے کسی نے بھی نہ ہماری کوئی گفتگو ایسی ہوئی تاو ان کی بات ہوئی ہے سیاسی رواداری کی بات ہوئی ہے سیاسی تعلق کی ضرور بات ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں شمولیت کے حوال صدرنا انہوں نے کہا نہ ہمارے ذہن میں لیکن سیاسی تعلق چونکہ بڑے ہیں پاکستان کی سیاست دیکھ چکے ہیں پارلیمنٹیریانز رہے ہیں بزرگ سیاستدان رہے ہیں تو ان کے پاس ہم جائیں گے ملیں گے ضرور ان سے ہم ضرور ان کے رائے مشورے کی ہمارے پاس بہت اہمیت ہوگی دیکھیں نا پاک سر زمین پارٹی ایک عوامی پارٹی ہے پاک سر زمین پارٹی کی میمبر سعادی پورے پاکستان پورے کراچی ہر جگہ موجود ہے کوئی ہمارا کارکون یا کوئی ایک عام شہری وہ اگر کئی دیوار پر جا کے چھوکنگ کرتا ہے تو نہ تو میں ہمارے کھڑا دیکھ رہا ہوں کون کر رہا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ کون کر رہا ہے لیکن اگر میری چھوکنگ کہیں ہو رہی ہے تو میں یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس چھوکنگ کو قانونی اعتبار سے کیا جائے کسی گھر کی دیوار کو خرام نہ کیا جائے کسی کو نراز کر کے نہ کیا جائے باقی پاکستان میں ہر شہری آزاد ہے وہ جہاں چھوکنگ جو کرنا چاہتا ہے قانونی اور آئینی حدود میں رہ کے اٹھ کریں